الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان إلى یوم الدین وعلا كل من دعا بدعوته واستن بسنته واہتدى بهدیه إلى یوم الدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعی قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك انی اذبحك فانظر ماذا تراه قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابدین فلما اسلما وتلہو للجبین فلما اسلما وتلہو للجبین وناديناه ایا ابراهیم قد صدقت الرؤیاء اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ سورہ صافات کی یہ آیت 101 سے 105 تک کی آیتیں ہیں سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات اور اس میں 101 سے لے کر 105 تک کی آیتوں کی اس وقت تلاوت ہوئی ہیں جس میں اللہ جلہ شانہو نے ایک تاریخی واقعے کی طرف ہماری رہبری فرمائی وہ تاریخی واقعہ جو کل پیش آنے والا ہیں جس کو حضرات صحابہ اکرام نے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مَا هَذِهِ الْعَضَاهِ یا رسول اللہ حضور جو قربانی دی جاتی ہیں یہ قربانی کے حقیقت کیا ہے یہ کیوں ہے کس لیے ہیں کس وجہ سے ہیں اس میں کیا حکمت ہے کیا خصوصیت ہے ذرا آپ اس کیوں فرما دیں تو آپ نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا سنت ابیكم ابراہیم قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے ابیكم جو تمہارے جد امجد ہیں والد ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں انبیاء عطا فرمائے اور جن کی برکت سے میں خود آیا ہوا ہوں اور ایک حدیث میں خود آپ علیہ السلام نے اپنے سلسلے میں فرمایا انا دعوت ابراہیم میں خود ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں میں یوں ہی نہیں اگر میں مکہ میں آیا ہوں تو مکہ المکرمہ میں بہت بڑی قربانی دینے کے بعد حد ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اس کی برکت سے اللہ نے مجھے مکہ المکرمہ میں مبعوث فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عجیب صفات سے نوازا اور عجیب خلت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تمام انبیاء علیہ السلام صفات و سلام کو اللہ نے ایک خصوصیت دی حضرت ابراہیم کو جو خصوصیت دی وہ دوستی کی اور دوستی تین طرح کی ہوتی ہے ایک جانی ہوتی ہے ایک مالی ہوتی ہے ایک نانی ہوتی ہے یہ تینوں طرح کی دوستیاں آپ کو ہمیشہ ہر موڑ پر نظر آئیں گی اللہ نے جو دوست بنایا اور ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو تعلق رکھا وہ تعلق اور وہ رب وہ نزبت کیسی نزبت ہے اس کو آزمانے کے لئے اللہ نے مختلف اعتبار سے حد ابراہیم علیہ السلام کو آزمائیا کم او پیش اگر آپ اندازہ لگائیں تو بڑی بڑی آزمائشیں یہ تو معروف ہیں مشہور ہیں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کا اگر حساب لگایا جائے وہ ستر سے زائد آزمائشیں ہو جاتی ہیں ہر موڑ پر بلکہ بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں رہے اس کو بھی اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا تو حد ابراہیم علیہ السلام جس وقت بچپن کے واقعے سے بیزار ہو کر اور وہ مستقل اپنا ایک راستہ اختیار کرتے ہوئے جب نکل پڑے اس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ حضرت نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں بس تم سب لوگوں کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں میرا پروردگار مجھے راستہ بتانے والا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام لوگوں کے جو کچھ ستم تھے ان تمام ستم کو برداشت کرنے کے بعد میں فرمایا اب میں جا رہا ہوں علماء فرماتے ہیں جب ناقابل برداشت تکلیف کسی کو دی جاتی ہیں تو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے اب آپ یہاں مت رہیے ایمان کی افاظت کے لیے عامال کی افاظت کے لیے ذات کی افاظت کے لیے آپ جا سکتے ہیں نکل سکتے ہیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں وہ تو تیم نہیں ہے سیہدین پروردگار میری رہبری کرے گا پروردگار مجھے راستہ بتائے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا چنانچہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا دے اللہ میں اکیلا تنہا سہتے 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 تنہا ہو چکا ہوں اب مجھے ایک پریوار بنا دیجئے ایک خاندان بنا دیجئے ایک گھر بسا دیجئے اس کا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب حبلی من الصالحین یا اللہ آپ مجھے ایک نیک سال اولاد اطاف فرما دیجئے علماء فرماتے ہیں نیک سال اولاد ابراہیم علیہ السلام مانگے کیوں کیا وجہ ہے فرمایا لوگ مختلف اعتبار سے دعا دعا میں بھی اغراض والی دعائیں بہت مانگتے ہیں اخلاص والی دعائیں کم ہوتی ہیں اغراض والی دعائیں زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ یوں کہیں مانگیے کیا مانگنا ہے تو آپ دیکھئے لوگ اپنے دل کی بات کیا کیا مانگتے ہیں مغفرت کون مانگتا ہے عزت کون مانگتا ہے مال کون مانگتا ہے دولت کون مانگتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لوگوں میں ایک بڑا مجمع وہ ہوگا جو من میں آئے گا مانگے گا جو جی میں آئے گا مانگے گا تو وہاں اس کی دعا سے یہ بات معلوم ہو جائے گی اس کے دل کے اندر کیا بسایا ہوا ہے اور یہ کس لیے محنت کر رہا ہے کس لیے کوشش کر رہا ہے کس لیے اپنی زندگی کو کھپا رہا ہے وہ جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنی زبان سے مانگتا ہے وہاں سے اس کا اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیوں مانگی اللہ مجھے صالح اولاد دے دے اس لیے مانگی کہ میرے بعد بھی میری محنت جاری رہے میرے بعد میری کوشش جاری رہے میرے بعد یہ جہد یہ محنت یہ جو کچھ میں ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوں یہ میرے حد تک محدود نہ ہو جائیں میرے بعد بھی اور دوسری بات یا اللہ اگر تو مجھے اولاد دے گا اور دیکھ کر یوں کہہ دے گا تو ہی تربیت کر لے تو میں تربیت کرتے کرتے تھک جاؤں گا پروردگار اس لیے جب اولاد دینے کا آپ فیصلہ کر دیں نیک سالے دے دیجئے وہ بچپن ہی سے نیک سالے ہو اس لیے علماء کہتے ہیں جن کو اولاد نہیں وہ تین سو تیرہ مرتبہ صلات الحاجت پڑھنے کے بعد رات کو سجدے میں جائیں اور یہ دعا پڑھیں رب حبلی من الصالحین اللہ اولاد دے گا نیک سالے دے گا حضرت مولانا شیخ ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے اگر تم اولاد چاہتے ہو تو یہ دعا کیا کرو چنانچہ ایک نکاح کے موقع پر فرمایا اس کے باپ نے آ کر مجھ سے دعا کے درخواست کی میں نے یہ نسخہ دیا اللہ آج آپ کے سامنے ایسا بیٹا جو عالم بھی ہے فاضل بھی ہے نیک بھی ہے تحجد گزار بھی ہے زاکر بھی ہے شاکر بھی ہے اس کا نکاح ہو رہے والا ہے ایسی اولاد اللہ نے عطا فرمائی تو اس دعا کی بدولت جو دعا حد ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ دعا ان کے والد نے اس لڑکے کے لئے کی رب حبلی من الصالحین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو دعا قبول کر لیے فبشرناہو ہم نے ان کو بشارت دی بی غلام حلیم حلم والا سبر والا تحمل والا برداشت والا ہر چیز کو سہ کر زندگی گزارنے والا اور اللہ کے احکام کے تابع دار ہر حال میں ہونے والا ایسا بچہ ہم نے ان کو عطا فرمایا اب لمبا وقت قصہ میں ان تمام قصہیں کی طرف جانا نہیں چاہتا قرآن پاک کی ان آیتوں کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں جو قرآن پاک میں موجود ہیں فلمہ بلغا خواتین بھی قرآن پاک اٹھا لیں تاکہ ان کو دیکھنے میں آسانی ہو فلمہ بلغ ماہ السعیہ جب وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محنت کا قابل بن گیا سعیہ کہتے ہیں محنت کو سعیہ محنت کا قابل بن گیا کیا مطلب ہاتھ بٹانے لگا اب جیسے ہم لوگ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہم ان کو اٹھا لے کر پھرتے ہیں یہ کمر کے بچے آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں بچے بیٹا ذرا گلاس لاؤ گلاس لاتا ہے بیٹا وہ جوتے صحیح کرو جوتے صحیح کرتا ہے بیٹا ذرا جھاڑو لاؤ جھاڑو لاتا ہے بیٹا ذرا پلیٹ لاؤ پلیٹ لاتا ہے تو گویا ہاتھ بٹانے لگا گوشش میں ساتھ دینے لگا محنت میں ساتھ دینے لگا ایسی عمر کو بچہ پہنچ چکا کہ باپ کہے تو وہ سنے باپ کی ذمہ داریوں کو نبھانے والا بن جائے بڑی بڑی نہیں چھوٹی 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 ذمہ داریاں وہ بھی تو بہت بڑی چیز ہے جیسے چاوی آپ چھوڑ کر نیچے اتر گئے تو آپ نے کہا بیٹا ذرا چاوی لے آنا تو بیٹے نے آپ کو چاوی لے تو گویا آپ یہاں سے وہاں جاتے پھر وہاں سے چاوی لے کر نیچے اترتے وہ آپ کے بیٹے نے آسان کر دیا گویا آپ کی محنت میں ساتھ دینے والا بن گیا تو بچہ جب یہ عمر کا ہو گیا تو اس وقت بچے کی بڑی قدردانی بیٹا دیکھو بچہ ہے اس واسطے ذرا کام آسان ہو گیا ورنہ دودھ کے لئے بھی مجی کو جانا تھا ختمیر کے لئے بھی مجی کو جانا تھا پندوی کے لئے بھی مجی کو جانا تھا اب بچے ماشاءاللہ آگئے ہیں اب بچے بیٹا ذرا دودھ لے آنا بیٹا ذرا فلان لے آنا بچے اب اب ماشاءاللہ گھر کا آدھا کام کرنے لگے تو اس کو سائی کہتے ہیں اور ایسے بچے بہت قدر اس بچوں کی بڑی قدردانی ہوتی ہیں ہر دین ہر خدمت پر دل سے ماں باپ کی دعائیں نکلتی ہیں دیکھو بچہ کی تیمہنہ سے لے کر آیا اور بچے کے دل میں کوئی غرض نہیں ہوتا عرب ملازم کام کرتا ہے تو اس کے دل میں تنخواہ ہوتی ہے میں کروں گا تو تنخواہ بچے کے دل میں کیا ہیں بشارے کے کچھ نے ماں باپ کی خدمت خالص وہ بچہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے جتنا کام بولو بچے کرتے رہتے ہیں اور وہ بچے بڑے بڑے یاد آتے ہیں اب اس عمر کو جب پہنچ گئے تو بار بار ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اب بچہ بات چھت کے قابل بھی ہو گیا سمجھدار ہو گیا کچھ کہیں تو وہ سمجھنے والا بن گیا اب یہ کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے سن رہا ہے جواب سمجھداری سے دے رہا ہے ایشی عمر کو بچہ پہنچ گیا گویا مقالمے کے قابل ہو گیا تو عمر ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے سے یوں کہا علماء کہتے ہیں یہ کتنی سال فرمایا سات سال سے لے کر چودہ سال تک کے درمیان کی عمر یہ سمجھداری اس لئے اللہ کے رسول صاحب نے مرو اولاد کو مندہ سبا سات سال کے عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینے کو کہا اس لئے کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں نماز کیلئے حکم گئے اگر دس سال کے ہو گئے نہ پڑھنے پر مارو اس لئے کہ اور مچور ہو چکے ہیں اگر دس سال کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں تو مستی سے نہیں پڑھ رہے ہیں وہ ان کے اندر یہ شرارت سے نہیں پڑھ رہے ہیں شر سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو ان کی پٹائی کا رکب جب دس سال کے ہو جائے تو دس سال سے پہلے بچے ذرا بچپنا ان کے اندر غالب رہتا ہے سمجھداری ان پر غالب دس سال کے عمر میں ہوتی ہیں اس لئے آپ نے دس سال کے عمر میں سختی کرنے کو کہا سات سال کے عمر میں نہیں تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی ماشاءاللہ اسی بچپن کے عمر میں جس وقت سمجھدار ہو گئے حیث ابراہیم نے فرمایا بیٹا انی میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں جو مد ہیں مد ان مد ان مد کا بھی ترجمہ ہے ان مد کا بھی مفہوم ہے مد یوں ہی نہیں ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں ارہ بھئی آپ یہ کتنے میں خریدے ارہ بھئی یہ ذرا قیمتی ہیں اگر آپ نے دس روپے کی چیز پچاس روپے میں خریدی ارہ بھئی یہ تو بہت مہنگی پڑی بہت آپ نے بہت کہا تو بہت حالانکہ واو وہاں نہیں ہے باہتا بہت بہت آپ نے کہا بہت مہنگی پڑی بہت جو آپ کہہ رہے ہیں لمبا گھسیت کے کیوں یعنی اس کی قیمت کی حد سے زیادہ اضافے کی طرف اشارہ ہے تو آپ نے بھی تو لمبا گھسیتا تو ہم بھی کہتے ہیں ارے بہت کھالیا بھئی بہت کھالیا بہت پریشانی ہوئی ہم جو کہتے ہیں بہت دور تو جہاں جہاں ہم لوگ مد لگاتے ہیں یہ مد کس بات کی طرف علامت ہے بھئی یہ اس بات کی طرف علامت کے جو لیمیٹڈ ہیں وہ لیمیٹڈ سے بھی زیادہ ہو گیا زیادہ زیادہ اس کو بھئی دس روپے کی چیز بیس روپے کو خریدتے لیکن تم نے پچاس روپے کو خریدی تو اچھے زیادہ قیمت ہوگی تھی پانچ گناہ زیادہ تو اس پر آپ نے بہت کو لگا دیا اسی طرح علماء فرماتی ہے جو انی ہے یہ آ کر بار بار دیکھنے کی طرف بھی اشارہ ہے انی آرہ ایک بار نہیں بار بار میں نے دیکھا اور خدا موجود ہے کتابوں میں کہت ابراہیم علیہ السلام ایک بار دیکھے پھر گھبرا کر اٹھے دوبارہ سوئے تو وہی خواب سہبارہ سوئے تو وہی خواب بلکہ بعضوں نے کیا فرمایا کہ تین مسلسل راتوں میں یہی خواب تبھی تین کسی نے کہا کئی مرتبہ کسی نے کہا لیکن دیکھا مقرر دیکھا دیکھنے کے بعد حضرت نے اقین ہو گیا بار بار میں بھی ساتھوں سے کہا کرتا ہوں ایک ہی خواب کسی کو بار بار دکھائی دے فوراں معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کا اس کا مطلب کیا ہے ایک ہی خواب بار بار دکھائی دے باز مرتبہ ہوتا ہے باز خواب مقرر آتا ہے لیکن ہم لوگ اسے نگلے کر دیتے ہیں کیا بھی نہیں چھوڑو جی کیا وہ ساتھ دکھتا ہو نہیں نہیں ایک بار دکھا ٹھیک ہے دو بار دکھا ٹھیک ہے بار بار کیوں دکھرا بھئی کچھ تو ہے جس کی پرداداری بے خودی بے سبب نہیں غالب اس لئے کہا جاتا ہے بار بار کوئی چیز دکھائی دے خواب میں فوراں تعبیر رؤیہ کے ماہرین سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے کس بات کی طرف اس میں اشارہ ہیں بعض خیر ہوتے ہیں جس میں شر کی طرف اشارہ بعض شر ہوتے ہیں جس میں خیر کی طرف اشارہ اور وہ اشارہ ہم نہیں سمجھ پاتے وہ سمجھداروں سے پوچھنا چاہیے اور ہر قس و ناقس سے وہ خواب سنانا نہیں چاہیے لا تحکی رؤیہ کا الا حبیبا او لبیبا سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے خواب کو یا تو ہمدرد سے سنایا کرو یا اقل مند سے سنایا کرو اقل مند کون جو شریعت کے علوم رکھتا ہو اور جو صحیح تعبیر سنا سکتا ہو اتنی استعداد رکھتا ہو تو ان کو سنایا کرو جو حضرت نے خواب دکھا اور نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب وہ ایسے ایسے خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی طرف سے اشارہ اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور نبی کے گھر میں پلے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو کیا کہا حضرت نے جب کہا میں نے دیکھا بار بار خواب میں کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں انی دیکھو وہاں بھی انی آرا اور یہاں انی ازبہ ہوکا یہاں بھی مدھے وہاں بھی مدھے یعنی ہر خواب میں میں نے آپ کو زبا کرتے ہوئے دیکھا ہر خواب میں میں آپ کو زبا کرتے ہوئے دیکھا انی از بہوکا فندر ماذا ترابیٹا ذرا بتاؤ کہ تمہارا خیال کیا ہے تمہاری سوچ کیا ہے تمہارے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے تم کیا سوچ رہے ہو اب بچے سے پوچھ رہے ہیں ذرا انڈیا تو معلوم کر لیں زبا کرنے والا ماشاءاللہ خلیل اللہ ہے زبا ہونے والا کون ہونے والا ہے زبا ہونے والے کی نیت کیا میں تو دیکھ رہا ہوں بیٹا آپ کو مدرسے میں جماتے ہوئے میں دیکھا خواب میں مدرسے میں نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے گوئی آئے کہ جذبات بیٹے کو کوئی خیال ہی نہیں علم کے لئے بہت سارے آفتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی کوئی بندہ خواب میں دیکھا تو کتنی ایسی بیچاری خواتین آتی ہیں حضرت میں اپنے بچے کو مدرسے میں جماتے ہوئے ایک بار نہیں دو بار نہیں کئی بار دیکھا تو میں نے کہا بھئی جمعو اللہ کا منشاہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان کو کچھ نہ کچھ موڑ پر لانا چاہتا ہے چلو بھی کوئی خاندان میں جیسے تم اپنے خاندان میں فخر محسوس کرتے ہو کوئی ڈاکٹر ہونا انجینئر ہونا پروفیسر ہونا فخر کی چیز ہے بھئی تو اسی طرح خاندان کا ایک مفتی بھی ہونا عالم بھی ہونا حافظ بھی ہونا خاندان میں اور وہ خاندان اسے جھڑا ہوا رہے اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے بیٹا تم میرے گھر میں اور حاجرہ کی تربیت میں رہے ہو زمزم پی کر پلے ہو صفہ مروہ کے درمیان زندگی گزارے ہو کعبہ کے پڑوس بن کر رہے ہو اب تمہاری رائے کیا ہے ذرا کتنی تربیت ہوئی اس کی بھی ایک ٹیسٹنگ ہے ابھی ٹیسٹ کرنے سے پتا چلتا ہے کتنا بنے ہیں تو ٹیسٹنگ اور دعا سے ہی جب اللہ نے اللہ سے یہ مانگا اور اللہ نے بھی کہہ دیا فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ہم آپ کو بردبار بندہ دیں گے بردبار لڑکا دیں گا اسے میں اس لڑکا نہیں اب وہ بردبار ایک کس حد تک پہ پہنچی ہوئی ہے اس کا امتحان نوز باللہ بردبار ہے کی نہیں ہے نہیں نہیں میرا بیٹا جیسے اس قابل اپنی کے لیے عمر چاہیے بکری ہو تو وہ ایک سال کی ہو بیل ہے بھائیس ہے تو دو سال اونٹ ہے تو پانچ سال یعنی تو بکری ہے چھے مہنے لیکن ایک سال کی طرح لگے کیا مطلب صلاحیت ہو ایک سال کی تو اسی بات کو میں مدنظر رکر کہتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہم لوگ سیٹیفیکٹ بناتے ہیں جھوٹی جھوٹی میں میں ان سے یوں کہتا ہوں دیکھو بھئی ہندوستان کے احوال کے اعتبار سے اگر تم اتنی صلاحیت رکھتے ہو دو سال ایکسپیرینس والے کی صلاحیت تم رکھتے ہو تو سیٹیفیکٹ بنانا تمہارے لئے جائز ہے تمہارے صلاحیت ہی نہیں ہے بعض لوگ دس دس سال ٹریننگ میں ہونے کے باوجود دو سال والے کے مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں ان کا دماغ کمزور رہتا ہے یا جذبہ کمزور رہتا ہے شوق کمزور رہتا ہے بہت سارے ڈاکٹر کموڈر بننے کی بھی خابل نہیں ہے انجیکشن لگاتے ہیں تڑپوسی دالتے تھے اسے کیا کہتے ہیں انجیکشن لگاتے بچوں کو بھی تو بعض بچوں کو لگانے کے بعد وہ جس جگہ پر لگائے وہ جگہ پر آپریشن کرنے کے نوبت پڑ گئی ایسے خطرناک لگا دیا انجیکشن اس نے آڑا تیڑا لگایا ہوا ہے بڑا بورڈ تو اب اسی لیے موت تک ڈاکٹر کیا کہتے ہیں پریکٹیس کہاں چل رہی ہیں تو پتا ہے چلا موت تک وہ پریکٹیس نہیں ہوتے پریکٹیس ہر پیشن پر نہیں نہیں پریکٹیس کرتے رہتے ہیں تو ان کی سرویش ہے وہ بہرحال بہت اچھی بات ہے تو یہاں حضرت نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹے کو جو غلامین حلیم کہا قربانی کے میرا بیٹا خابل ہوا کی نہیں ازرا ٹیسٹ تو باپ کے اس سوال کا عجیب و غریب جواب دیا فرمایا قال یا ابت فعل ما تو امر پہلا ہی جواب عجیب عارفانہ کہ آپ نے جو خواب میں دیکھا وہ خواب نہیں ہے ابو جان اللہ کا حکم ہے بتا رہے ہیں خواب ابود نے تو یوں کہا نہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا باپ نے یوں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا بیٹا کیا کہہ رہا ہے آپ نبی ہیں اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف سے وحی ہوتا ہے اور وحی جو ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس نتیجے کو نکال کر حضرت اسماعیل فرما رہے ہیں یا ابت فعل ما تو امر جو حکم آپ کو خواب میں دیا گیا وہ کام فوراں دیجئے اللہ کے حکم میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے میں بعد میں خربانی دیتا ہوں بعد میں خربانی کر دیتا ہے خربانی خربانی کا دن ختم ہونے کے بعد کیوں بھئی اس کے تو ایک دن ہوتے ہیں یا قیام ہوتے ہیں کچھ اوقات ہوتے ہیں نہیں پورا مہینہ دے ساتا ہے وہ احمق ہے فجر پورا دن پڑ سکتے ہیں نہیں بھئی فجر کا وقت فجر کے وقت میں ادا کرے تو فجر ورنہ وہ فجر کی قضاء ہیں زہر زہر میں ادا کرے تو زہر ورنہ وہ زہر کے قضاء ہیں قربانی قربانی کے دینوں میں دیئے تو قربانی ورنہ قربانی کی قضاء ہیں وہ سے صدقہ کہیں گے قربانی نہیں کہیں گے قربانی کا گوش کھانے کی اجازت ہے آپ قربانی کے دنوں کے بعد اگر قربانی دے رہے ہیں تو وہ پورا گوش صدقہ کرنا چاہیے قربانی نہیں کھا سکتے آپ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے قربانی نہیں دیا بکرہ خرید کر رکھ لیا تین دن گزر گئے قربانی نہیں دیا تو اب کیا کرنا وہ پورا بکرہ صدقہ کر دینا یہ ایک ٹکڑا بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے کیوں ان دنوں میں اللہ کے طرف سے مہمہ نوازی ہیں آپ کو قربانی کا گوش کھانے کی اجازت دیں اگر وہ دن تل گئے وہ دن اگر ختم ہو گئے تو پھر آپ نے اس کو زبا کیا تو وہ پورا گوش من وعن سب کے سب اٹھا کر صدقہ دے دینا واجب ہوگا اس میں سے ایک ٹکڑا گوش بھی آپ نہیں کھا سکتے یہ حکوم ہے تو حضرت فرما حضرت آپ نے خواب میں دیکھا وقت ختم ہونے سے پہلے جلدی کر گزریئے افعل ما تُعمر اور آپ میرے بارے میں فکر کر رہے ہیں کہ میں ستجدو نی جب جب اللہ آپ کو حکم دے اور جب جب وہ حکم مجھ پر آپ آزمائیں گے ستجدو نی یہاں نی میں بھی مد ہے ہر بار آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ کی مشیط شامل حال ہوگی من الصابرین میں بے پناہ صبر اور تحمل والا آپ مجھے پائیں گے زبان پر ایک شکایت نہیں زبان پر ایک حرف نہیں زبان پر اس چنانچہ اس کا جس وقت ارادہ ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا دیا تَلَّهُ لِلْجَبِين جب دونوں کے دونوں تابے دار ہو گئے فَلَمَّا اسْلَمَا جب دونوں کے دونوں اللہ کے حکم کے تابے دار ہو گئے کیا مطلب یہ خربان دینے تیار ہو گئے وہ خربان ہونے تیار ہو گئے جب دونوں تیار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل لٹایا تَلَّهُ لِلْجَبِين پیشانی کے بل یوں اور وہ واقعہ تو سب جانتے ہیں پٹی باندھنے کو کہا اب وہ جان کہیں آپ پر وہ علاقہ مینہ کا میدان ہے مینہ میں آج بھی وہ چٹان موجود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اسماعیل کو لٹایا مینہ کی جو ٹینٹس ہیں ٹینٹس کے پیچھے پہاڑی ہے عموماً چڑھنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو تو نہیں جاتے ورنہ آپ آرام سے اتر کر چڑھ سکتے ہیں تو وہاں وہ پتر موجود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اسماعیل کو لٹایا اور زباہ کیا تو کتنی دور آپ اندازہ لگائے ہیں مکہ سے لے کر مینہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے آئے تو وہ جو تین جمرات ہیں وہ تین جمرات جمر اولا جمر سانیا جمر سالیسا تین جو بڑا شیطان چھوٹا شیطان درمیانی شیطان جو بلتے ہیں نا ہم لوگ تو وہ تین جمرات اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات بڑے شیطان سے ہوئی جہاں بڑے شیطان موجود ہیں پہلے تو بھئی یہ تیس تک بھی وہ شیطان نئی تیس تک بھی وہ شیطان چھوٹا تھا اب تو بڑا لمبا چوڑا ہو گیا ہے اہلے نئی تیس تک بھی وہ شیطان کیوب کی شکل میں تھا کیوب اب وہ اتنا لمبا ہو گیا اتنا موٹا ہو گیا اتنا چوڑا ہو گیا اب پبلک بھی بڑھ گئی تو جہاں بھی مارے گا وہ فتوے کے تبار سے وہ رمی جمرات اس کا قابل و قبول ہو جائے گا تو اس جگہ پر بڑے شیطان تو سات وساویس اس نے پیدا کیے تو سات کنکر مارے حتی براہیم نے درمیانی شیطان حضرت حاجرہ کے پاس سات وسوسے پیدا کیے تو سات کنکر مارے اور آخر میں حضرت اسمائیل سات وساویس پیدا کیے تو سات کنکر مارے پہلے شیطان کے بعد دعا کا حکم ہے دوسرے کے بعد دعا کا حکم ہے بڑے کے بعد دعا کرنا نہیں ہے فوضہ نے اتر جانا کیوں علماء نے اس میں عجیب و غریب حکمتیں لکھی ہیں کہ حضرت اسماعیل نے اللہ سے مدد مانگی حضرت حاجرہ نے اللہ سے مدد مانگی حضرت ابراہیم فوراں کام کی طرف آئے بڑھ گئے توجہ ہی نہیں دیئے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیئے تو ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے خلیل ہیں اور خلیل پر انگلی کرنا اتنی آسان بات نہیں تھی خیر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ کر جس وقت مکمل تیاری کے ساتھ چھوڑی تیز اب گردن پر رکھ کر جس وقت چلانے کا پورا ارادہ کر چکے انی وجہت وجہی للذی فتر سماوات والرد احنیفہ انہ سلاتی و نسکی و محیائی و ماتی للہ رب العالمین سب تیار حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری نیت ہو گئی چھوڑی رکھ دیئے اب آسمان میں فرشتے تو فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے نیچے دیکھ رہے ہیں کیا منظر ہو رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے ابراہیم کیا کر رہے ہیں فرشتوں کو رہا نہیں گیا نحن نصبح بحمدک و نقدس لکھ فرشتے ہمیشہ اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرنے والے وہ فوراں چیخ پکار اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر زور زور سے پڑھ رہے ہیں فرشتے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا کیا چاہتے ہیں فرشتے زبان حال سے زبان حال سے کہنا یہ چاہتے ہیں اے پروردگار یہ کیسا منظر ہے اتنے سالوں تک رو رو کر جس بچے کو ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیا اور اس بچے کو قربان کرنے کا اپنے حکم دیا تاریخ میں اگر یہ واقعہ پیش آ گیا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو زبا کر دیا بہت بڑا آئے چل کر مسائل کھڑے ہو جائیں گے پروردگار ذرا اس پر توجہ دیجئے نظرے سانی کیجئے اس پر کیا کیجئے نظرے سانی سے باپ کبھی ناراض ہو کا چلا باہر تو ماں نظرے سانی کرنے کو کہتی نہیں کہتی چھوڑو جی ماں کیا کہتی ہے چھوڑو جی ماں ناراض ہو جاتے باپ چھوڑو جی چھوڑو جی دونوں جلد بھی بن جانا پھر اولاد زبا ہو جائیں گے بھئی یا تو کوئی نہ کوئی تو شفارش کرے بھئی ماں ناراض ہو گئے تو باپ شفارش کرے باپ ناراض ہو گئے تو ماں دونوں ناراض ہو گئے تو بچے کہاں جائیں گے مجھے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے میرا ایک شاگر دن تقال ہو گیا اللہ اس کی مفرد فرمائے دونوں ناراض ہمیں ہم لوگ اساتیزہ ہیں افساساتیزہ کبھی کسی پر ناراض ہو گئے تو ماں باب تسلی دیلنا کیوں ناراض ہوگئے اببہ ناراض ہوگئے تو ابی تسلی دینا بیٹا تمہیں غلطی کرے اب بعض دانٹے شکے کرے آنٹے اب ابی ناراض ہوگئے تو اببہ تسلی دینا شوم ناراض ہو تو بچے کہاں جائیں گے اب کوئی نہ کوئی پناہ گاتے ہونا چاہیے بچوں کو اب یہاں حضرت دیکھ رہے ہیں بھئی امی بھی راضی چلو قربان کر دیجئے اببا بھی راضی چلو قربان کر دیتا ہوں بیٹا بھی راضی چلو قربان ہو جاتا ہوں کون کرے شفایش اللہ کے پاس کوئی نہ کوئی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرشتے تو حساس حساسیت رکھتے ہیں جبای علیہ السلام کے تابدار سب مل کر اللہ کی تکبری اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا خصہ تو خصہ یہ کہ درہا توجہ دینا چاہتے ہیں توجہ تو اللہ دے ہی رہا ہے لیکن کچھ شفایش جیسے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس کوئی لینے کے لئے آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفیل والوں سے کہتے کوئی ہے بھئی جو اس کے حق میں شفایش کرے تو آپ نے فرمایا کوئی مجھ سے مانگے میں دیے بغیر تو نہیں رہتا ضرور دیتا لیکن اگر تم یہ کہتے ہیں حضرت آپ کو ہی حضرت بہت دور سے آپ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں چلو بھی میں دعا دیتا ہوں تو شفایش کرنے والے کو بھی سواب ملتا تو فرشتے جیسے کہ یہودیوں کے عقیدہ تھا کہ یہ دشمن ہیں دشمن ہیں تو اس فرشتے ہمارے ہمدرد ہیں جب تکبیر پڑی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا اوہو شفایش چل رہی ہے میرے اس امتحان پہ تخفیف کے لئے شفایش چل رہی ہے نہیں 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 جیسے کہا یہ ذرا ہلکا امتحان لیو حضرت ہلکا امتحان کہے کو بھئی میں امتحان دینے تیار ہوں امتحان لینے تیار ہے کیا کیا امتحان لینے تیار ہے جی میں جواب دیتا ہوں یہ پرفیکٹ تیاری کی بات ہوتی ہے جو کمزور تیار ہولا ہوتا ہے انہیں کیا کرتا ہے جب امتحان سے ڈرتا ہے گھبراتا ہے جو پرفیکٹ تیار رہتا ہے تو میں کیا پوچھنے کی پوچھا میں جواب دیتا ہوں الحمدللہ تو وہ تو دوستی کا امتحان چل رہا تھا تو پورا امتحان دینے کو حضرت ابراہیم تیار جتنے پرچے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان کے لئے گئے سب کو پورا کیا ابراہیم علیہ السلام نے پورا اور حضرت ابراہیم نے کیا کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم کہنے لگے ارے بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیا مطلب میری جان میرا مال میرا ظاہر میرا باطن میری زندگی میری موت سب اللہ کے لئے ہیں جو اللہ کی چیز اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں اللہ ان تمام چیزیں جو کچھ مجھ سے متعلقیں سب سے بڑا ہیں تو یہ اسماعی کیا ہے اسماعیل کیا ہے اللہ کے مقابلے میں اس طرح کی اسماعیل دس ہوتے سو ہوتے قربان کر دیتا اللہ و اللہ ہی بڑا حد اسماعیل کہنے لگے اللہ اکبر بالکل صحیح آپ نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے آپ کی امتحان کے لئے مجھے قبل فرما لیا زبا ہونے کو وللہ الحمد وللہ الحمد تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے مجھے قربان ہونے کو قبل کر لیا ورنہ بہت سارے حدیث ابراہیم علیہ السلام کہلتا ہے اساق بھی تھے اساق کو قربان کرنے کو کہتا ہے لیکن مجھے قربان کرنے کو اللہ نے کہا بچہ دیکھ کر اتنے دنوں کے بعد تو میں خوش نصیب ہوں کی نہیں تو خوش نصیبی کا اظہار کرتے ہوئے وللہ الحمد کا اللہ نے اسی بات مدد فرمائی دنبے کو بھیجا جنت سے تو حدیث ابراہیم علیہ السلام لے کر یہ کرے نہیں حضرت جبریل نے ان کو ہٹا کر دنبا کو لٹایا گویا وہ عظم مسمم میں اپنے چھڑی کیا کر رہے ہیں چلا ہی رہے ہیں ان کے عزائی میں کوئی کمی نہیں آئی اللہ نے حضرت اسماعیل کو ہٹا کر دنبا کو لٹایا مہنڈے کو اور مہنڈے کو مہنڈے پر چھڑی چل گئے اور اسی نیئے سے چلے حدیث ابراہیم علیہ السلام کی کہ میرا بیٹا کیا ہو رہا ہے زبا ہو رہا ہے خیر یہ اللہ کے طرح سے ایک امتحان حدیث ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیا تو جو ہی پاس کیا تو ہم نے اس وقت پکارا وَنَادَيْنَاهُ أَنْيَا اِبْرَاهِيمِ ہم نے کہا اوہ ابراہیم قد صدقت الرؤیہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے بتایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو عجر دیا کرتے ہیں گویا اس قربانی کے بعد اللہ نے حدیبراہیم کے نسل کون نبوت کے لئے قبول فرمایا باسٹ ہزار انبیاء حدیبراہیم علیہ السلام کے نسل میں پیدا ہوئے کتنے ہزار سکسٹی ٹو توزن کوئی معمولی بات میں اور اس کے بعد بھئے حدیساق اور حدیبراہیم حدیس اسماعیل میں فرق کیا بھی ادھر بھی نبی آئے ادھر بھی نبی آئے لیکن سرتاجِ انبیاء سید الانبیاء امام المرسلین حضرت جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھیجنے کا وقت نمبر آیا تو اسحاقی رہیں گے یا اسماعیل ہی رہیں گے تو اللہ نے حدیس اسماعیل علیہ السلام کو جو قربانی کے لئے تیار کروایا وہ جو منظر ہے قربانی کا اس منظر کی بدولت حضرت امام الانبیاء کو جس وقت آنے کا نمبر آیا تو اللہ نے حدیس اسماعیل علیہ السلام کے نسل کو قبل فرمایا اور یہی واقعہ بیعینی ہی حضرت نبی علیہ السلام کے والدِ محترم حضرت عبداللہ منت مانی تھی حضرت خاجہ عبد المطلب نے خاجہ عبدال متلیب نے منت مانی تھی کہ جو بچہ دسواں ہوگا وہ اللہ کے راستے میں زباہ کر دوں گا وہ بڑے پیارے بڑے لارلے بڑے خوبصورت بڑے حسین و جمیل حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے تو وہ قربان کرنے کا ٹائم آ گیا تو تیار ہوگے خاجہ عبد المطلب اس کو تو قربان کر دینا چاہیے فرمایا میں تو زبی اللہ کا بیٹا زبی اللہ کا بیٹا ہوں تو اس وقت کے راہبوں نے کہا جو اس وقت دین کے جو ذمہ دار تھے کہا بھئی اتنا اچھا بیٹے کو کیوں زباہ کر رہے ہیں کیا کرنا اس کا مقابلے میں اس کے مقابلے میں ایک دیت ایک انسان کی جو دیت ہے وہ دس اونٹ ہے دس اونٹ زباہ کیجئے قرآن ڈالیئے قرآن میں عبداللہ کا نام آ رہا ہے یا اونٹ کا نام آ رہا ہے اونٹ کا آ گیا تو اونٹ زباہ کر دیجئے عبداللہ کا رہا ہے پھر قرآن ڈالو پھر قرآن ڈالو پھر قرآن ڈالو تو جب قرآن ڈالا گیا نو مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام ہی آیا قرآن میں دس دس اونٹ بڑھتے جارہے ہیں دس دس اونٹ بڑھتے جارہے ہیں کا نمبر آیا دسویں مرتبہ اونٹ کا نمبر آیا تو دس وہ دسویں نمبر اونٹ تو وہ بھی دس ہو گئے تو نائنٹی پلس ٹین ہنڈرٹ تو سو اونٹوں کو حضرت عبداللہ کے جان کے بدلے میں زباہ کر دیے گئے اسی سنت کو سرکار نے دہرایا حج کے موقع پر حضور نے بھی سو اونٹ زباہ فرمائے تو تیر سیٹ گویا اپنے ہر عمر کے بدلے میں آپ نے تیر سیٹ اونٹ زباہ کر دیے اور امت کے بتا دیا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جتنے سا جب اللہ تعالیٰ مال دے دیا تو جب سے ہم ہوش میں آئے اس وقت سے کم از کم بھئی دس سال میں قربانی نہیں دیا اب اللہ عصد دیا ہے چلو دس سال کی قربانی دے دو پچھلے زمانے کے قربانی اپنے نام سے دینا یہ حضور کی سنت ہیں تو آپ نے تیر سیٹ اونٹ قربان کر دی اور بقیہ اونٹوں کو کس کے حوالے علماء فرماتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بقیہ جو اونٹ زباہ کیے یہ بتانے کے لئے ہر خلیفہ کے بدلے میں بھی حضور نے قربان دے دی لو بھئی خلافت اولہ خلافت ثانیہ خلافت سالیسہ خلافت رابعہ حضرت صدیق اکبر عمر عثمان علی ان کے زمانے کے بدلے میں اونٹ زباہ کرو تو یہ پورے ملائے تو تیس پر سات سال ہوتے ہیں کتنے سال تیس پر سات تو ٹوٹل ملائے کے کتنے ہو گئے سو سرکار کی پیدائی سے لے کر حیط علی کی خلافت کی اختتام تک بلکہ حسن حسین کی اختتام تک سو سال کی زندگی ہوتی ہے اور ہر بدلے میں ایک ایک اونٹ کو زباہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الغرض تو فرماتے ہیں اللہ تعالی انہذا لہو البلاء المبین یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑی آزمائیش ہے تو یہ آزمائیش تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد کیا فرماتے ہیں ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم جانور فدیے میں ہم نے ان کو عطا فرما دی فدیہ میں وہی وہ جو بکرہ آیا اور وہی فدیہ تھا فدیہ آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا پھر اس قربانی کے بدلت نتیجہ کیا نکلا آگے فرما رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ان سب لوگ جو ہر سال اپنے اپنے بچے کو قربان کرنا تھا سب کے طرح سے اس قربانی کو قبل فرما کر اللہ نے سب پر سے قربانی کا حکم ہٹا دیا اور وہ حکم جانور پر منتقل ہو گیا سلام علی ابراہیم تو یہ گویا ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وہ واقعہ کی یہ مختصر تفصیلات تھیں جو آپ حضرت کے سامنے آج آج بیان کرنا تھا اسی لیے اذا جاء نصر اللہ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جب ہم قربانی دیں گے وقت پر اللہ کی مدد آئے گی اذا جاء نصر اللہ آج ہماری بے آج ہماری تفسیر کے آیت ہی نہیں تو میں گدیشتہ بھی بتایا ہر تقاضے پر تم قربان ہوتے رہو گے تمہارے تقاضے پر اللہ کی مددیں اترتی رہیں اب دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ اسلام نے الحمدللہ اللہ کے تقاضے کے مطابق لے آکر لٹا دیا فوراً امیڈیٹ اللہ کی مدد آئی کے نہیں آئی جیسے کہ وہاں منجنیق سے آگ میں گرتے گرتے اللہ کی مدد آئی ہم نے حکم دیا آکو یا نارکونی بردوں وسلام علیہ ابراہیم تو اسی طرح یہاں چوری چلاتے چلاتے اللہ کی مدد آگئی تو اللہ تعالی نے منجنیق خیر انشاءاللہ مزید تفصیلات آئیں دا آپ حضرت کے سامنے عرص کیا جائے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں